السلام علیکم everyone welcome back to my youtube channel of life which has been with another video اور جناب یہاں پہ دن کا آغاز ہو چکا ہے بڑی ہی پیاری سی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور یعنی کہ آج تھوڑی سی زیادہ نکلی ہوئی ہے اور یہاں پہ پہلے تو میں آپ کو اس سے ملوا ہوں نا Max Max یہ دیکھیں کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ دیکھیں وہاں سے اوپر سے جو پیجنز آتے ہیں کبھی کبھی یہاں پہ تو یہاں اٹھتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو یہ پھر ان کو دیکھتا رہتا ہے یا یہ باہر بھی دیکھیں نا انجوائے کرتا ہے ہم سے اچھا تو یہ ہے کہ جہاں اس کا دل چاہتا ہے جا کے بیٹھ چاہتا ہے اور جناب دن شروع ہو چکا ہے اور بچیاں ماشاءاللہ سکول جا چکی ہیں الحمدللہ اور آج آپ کو میں بتاؤں کہ آج وہ لمبی والی لائٹ گئی ہوئی ہے اور سین کچھ ایسا ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میری جو ہیلپر ہے وہ تھری ڈیز کے لیے نہیں آئے گی تو سارے کام اب مجھے خود ہی کرنے ہیں تو چیزیں وغیرہ تو میں نے اپنی صبح اٹھ کری سمیٹ لیں تھیں جب بچیاں سکول گئیں تھیں تو اس کے بعد میں نے تھوڑا سا یعنی کہ تھوڑی سی ایکسرسائز وغیرہ کر لی اور لانڈری وغیرہ اور ساتھ میں نے ناشتہ بھی اپنا کر لیا تھا اور یہاں پہ میں نے جو اپنے کپڑے ہیں وہ میں نے یہاں پہ پریس کر لیے تھے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اور بچیوں کے بھی میں نے نہیں نکالے اصل میں جب میں یہ اپنے پریس کر لیے بچیوں کے نکالنے کے لیے میں بھی آئی تھی کہ جی کورٹ سے نکالوں تو لائٹ چلی گئی تو اس لیے اب ان کے تو نہیں ہو سکتا کوئی ایسے کپڑے پہناوں گی کہ جن کو پریسنگ کی ضرورت نہ ہو اور یہاں پہ یہ دیکھیں جناب صبح صبح بچے بھی رو رہے ہیں بس بچے بچے ہی ہوتے ہیں جناب تو اب یہ سین ہے کہ کام مجھے سارے خود ہی کرنے ہیں اب حضرت کو ناشتہ دے دیا وہ چلے بھی گئے ہیں ناشتہ کر کے اور آپ کو دکھاؤں یہ جو اندھیرہ ہے اس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ آپ کو پتہ لائٹ نہیں ہے اور یوپی ایس بھی ہمارا بند ہو چکا ہے تو چیزیں میں نے ساری سمیٹھ بغیرہ لیے ہیں اور کیچن کا بھی جو سین ہے وہ بھی میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور کوکنگ آج مجھے نہیں کرنی کیونکہ کل میں نے آلو گوشت بنایا تھا اور ساتھ فش فرائی کی تھی تو آلو گوشت صرف ہزمن نے کھایا تھا بچیوں نے نہیں کھایا تھا انہوں نے فش کھائی تھی تو اس لئے وہ آلو گوشت میں اب چلاؤں گی جناب اور اور یہاں پہ میں دکھاؤں یہ دیکھیں ساری میری ڈش واشنگ ہو چکی ہے اور اس لئے میں اتنی ریلیکس پھیر رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کیوکنگ نہیں کرنی ابھی تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں یہ میں نے کیا بنایا ہے یہ دیکھیں جی وہ جب پہلے میں نے گرین ٹی کا کیوہ بنایا تھا وہ ختم ہو کیا تھا اور اب یہ دوبارہ سے میں نے ریڈی کر دیا نیا اور بس جناب ایسی میں اس کے بعد کوئی حلقہ فلکہ کام کر رہی تھی کوئی شانٹی چھونٹی یہ وہ تو اب یہ ہے کہ بس چھاڑو لکاؤں گی موپنگ کروں گی ڈسٹنگ کروں گی اور یہ دیکھیں میں آپ کو ٹائم دکھاؤں ابھی سوا دس ہو گیا ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اگر میں صبح ناشتہ نہ کرتی کوئی بیٹھتی نہ تو میں نے تو ابھی تک پھر کوئی فارغ ہو جانا تھا لیکن میں خود ہی نہیں صبح صفائی کی کیونکہ میں چاری تھی کہ ہزمنٹ بھی ناشتہ وغیرہ کر کے چلے جائیں تو میں ارام تسلی سے تو صفائی کرنوں اور دوسرا یہ بھی تھا کہ آج میں سوچ رہی ہوں کہ میں نا بے جوتوں کا جو یہاں پہ نا یہاں ماری میں میچے میری جوتے پڑے ہیں سارے شوز نہ یہاں پہ سوچ رہی ہوں اس کو آج نا صاف کروں مٹی وغیرہ ہوئی ہوگی تو اس لیے پھر میں نے بھی صفائی وغیرہ نے شروع کی اور آپ کو پتا ہے صفائی کو تو زیادہ سے زیادہ بھی کتنا یہ گھنٹا لگ جاتا ہے بس تو باقی یہ ہے کیونکہ آپ کو بتاتی ہے نہیں کرنی ہاں ہزبن زاہر ہے والو گوش نہیں کھائیں گے دوبارہ تو ان کے لیے میں دیکھوں گی ان کے لیے پھر شام کوئی کچھ میں بنا لوں گی تو چلیں جی اب میں ذرا اپنے کام کا شروع کر لیتی ہوں موسیقی 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 آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا نکالنے والا ہے کیا رکھنے والا ہے دیکھیں جی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کتنی زیادہ مٹی کٹھی اور اس میں کافی کچھ مجھے لگ رہا جو کہ میں بالکل بھی نہیں اصل میں نا یہ ہے بلکل آپ نے جیسے دیکھ لی ہے جب وہ دکھاؤں بھی یہ دیکھیں نا یہ میری کپڑ ہے اور اس کے بلکل باٹم پہ آئی ہے تو یہ مجھے نا بہت زیادہ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں ٹرابلم کرتا ہے کہ یہاں سے میں جوتے نکالوں اور یہ جبل یعنی کے بیک تک وہاں ہوتے ہیں تو اب پیچھے والے جوتے یاد ہی نہیں رہتے کہ پیچھے کیا پڑا ہوا ہے آگے والے جو ہوتے ہیں وہ تو پھر نظر آ جاتے ہیں لیکن پیچھے والے تو بالکل بھی یاد نہیں رہتا مجھے اور یہ دیکھیں میں آپ کو بھی دکھاتی بھی ہوں میں سے اتنے زیادہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں کیونکہ میں اتنی شاپنگ نہیں کرتی بس میں مناسب شاپنگ کرتی ہوں ضرورت کے تحت تو ایک منٹ میں ذرا یہ نکالوں میں یہ دیکھیں اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں تو بہت زیادہ گن مچا ہے تو میں ذرا اسکوپ کرتی ہوں جناب کے لئے دیکھتے ہوں دھیرا آپ کو کیا مجھے بھی نظر نہیں سکتا رہا انکہ میں نے وینڈوز بھی کھول دی ہیں یہ دیکھیں نا یہ پیچھے تک گیا ہوا ہے میں نا جناب اس کو کرتی ہوں ذرا کلیر اور کلیر کر کے دوبارہ آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ اس کو پڑی ہوئے جلدی اس کو پڑی ہوئے جانے کی سو گائز یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جیسے کہ یہ آپ کو نظر آرہے ہیں وان ڈو تھری فور اور ان میں سے وہ والا جو ہے نا وہ میں آپ کو دکھایا بھی تھا میں آپ کو دکھاتی ہوں دوبارہ یہ جو اتنا کا ریڈ کلر والا یہ جوت ہے یہ میری براد کا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ بھی بلکل ٹھیک ہے اگر یہ خراب ہوتا تو اس کو بھی میں نے نکال دینا تھا لیکن یہ بھی ٹھیک ہے تو اس کو ہم اسی لئے واپس رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں میرا بس ایک ہی ہے جو کسی فنکشن کے اوپر پہننے کے لئے ہے باقی ان میں میرے وہ سلیپرز ہیں جو میں چپلیں وغیرہ جو بس آنے جانے کے لئے ہیوز کرتی ہوں اور میں اصل میں ونٹر میں بھی نا مطلب مجھے کور شوز یا پمس یہ چیزیں مجھے پتہ نہیں کیوں میں نا انکمفورٹیبل رہتی ہوں تو میں یہی چیزیں یعنی یہ اوپن جوتے ہی ہوتے ہیں جو میں فنٹر میں بھی پہنتی ہوں لیکن اب میں پچھلے سال سے میں نے شروع کیا تھا کہ جی میں پہنوں کیونکہ باس ایسی آپ جب جاتے ہیں کسی گیزرنگ والی جگہ میں تو لوگ نا آپ کے پیروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اوپر جناب آپ نے اتنا شال سویٹرز جیکٹ سوٹس لیے ہیں میں اور نیچے کیا پہناوا ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس میں مطلب فورٹ نہیں کر سکتی یا میرے پاس ہے نہیں ہے کہ کیا ہے تو بس سمجھ لیں اس چکر میں میں نے ذرا سٹارٹ کر لیا لیکن ابھی وہ جو میں نے پچھلے سال لیا تھا وہ ایک ہی پیر لیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا میں نے اس کو ڈسکارٹ کر دیا اب پھر انشاءاللہ شاپنگ کریں گے تو پھر اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں سے میں نے کیا کیا گندلہ نکالا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سارے باکسز میں نے نکال دی ہیں یہ اور یہ جتنے آپ کو یہ جوتے نظر آ رہے ہیں اس سب میں مطلب ڈسکارٹ کر رہی ہوں میں نے کہے دے دوں گی کسی کو کسی کے کام آ جائیں یہ مجھے پسند تھا یہ ہے بھی ٹھیک لیکن یہ جس کا ایک پیرن ہے یہ بلکل نہ نیچے سے گل گیا ہے اور اس کی بہت بری حالت ہو چکی ہے یہ طور پہنے والا نہیں ہے اور باقی جو چپلیں ہیں وہ بھی ساری ویسٹ ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں میرے پاس سب یہ رہ گیا ہے اور آگے سے دیکھیں یہ لکل کلیر نیٹ ہو گیا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے اس کے اندر تو چلیں جی میں اب جلدی سے یہ چیزیں سمیٹھوں اور ان کو اٹھاؤں یہاں پہ زینہ میڈم آ چکی ہیں اور اس کے آنے سے پہلے پہلے جناب میں نے دیکھیں اپنے سارے کام کاج کر لیے تھے اب یہ اندھیرہ ہے اندھیرے میں کیا دکھاؤں تو میں تو خود بھی کپڑے بھی اپنے چینج کر لیے ہیں اور میں نے سوچا تھا کہ کھانا میں شام کو بناوں گی لیکن میں نے کھانا بھی بنا لیا کیونکہ سبزی بلا آ گیا تھا تو میں نے سبزی بغیرہ لے لی تو وہ بھی بنا لیے کل کا بھی پڑاو ہے تو روٹیاں بھی میں نے بنا لیا اور اب اس کے بس کپڑے میں نے چینج کروا دی ہیں جناب اور اب اس کو کھانا بغیرہ دیتے ہیں تب تک دوسری بچیاں بھی آ جائیں گے اور لائٹ کا دیکھیں کیا سین ہے کب تک آتی ہے تو گائیز یہاں پہ ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹھ بچنے والی ہیں اور یہاں پہ اس وقت جناب یہ دیکھیں بچوں نے یہاں کھانا شانا کھایا ہے میں نے بھی کھا لیا ہے میں نے اصل میں آج نوڈلز کھائیں میرا دل چاہ رہا تھا اور زینب بچاری یہ دیکھیں جیم سلائس چیک ساتھ کھا رہی تھی لیکن اس بچاری کا دانت ایک دم سے زیادہ ہلا ہے بلڈ بھی آیا ہے اور اس نے چھوڑ دیا لیکن ٹھیک ہے اس نے پور سلائس بنوائی تو تین کھا لیا ہے ایک بچاری کو چھوڑنا پڑا ہے اور باقی یہاں پہ ہو رہی تھی study جو کہ اس کی ہو چکی ہے جناب complete اب پورا ہے تو میرا ماما موسری ہاں اب اس کی اورل جو اس کو سلائبس ملا اس کی study کا انہوں نے دیا ہے تو بس چناب اب ہسپنڈ کا بیٹ کر رہے ہیں ہسپنڈ اصل میں آج لیٹ ہو گیا ہے تو کہیں پہنگی لے گیا میرا لے آئیں گے پیپر نہیں اس لب میں یہ دو دل سے کہہ رہی ہے کہ مجھے ناب بلانک پیپر چاہیے ڈرائنگ کے لیے سکیچنگ کے لیے تو وہ بھول جاتے ہیں تو یہ اب کہہ رہی ہے کہ وہ لے کر نیا لے کر نیا لے آئیں گے تو چلیں چناب سارے کام کاج کر کے جناب اپنے کام کاج کہہ رہی ہوں مطلب اپنے روٹین کی ساری چیزیں کر کے بلکل فری ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ادھر بیٹھی ہوئے ہیں محترما اور یہ اصل میں میں نے کام کریا ہے مجھے پاگل آسکار ہاں جی اور بس جناب آج کے لیے بس اتنا ہی ہے اور آئی ہو کہ آپ کی بیویو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں سبسکرائب لازمی کر دیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ